اب ہم آج بات کریں گے سکشا کے ادھارت کی بیدک کالین جو بھارتی سکشا بیوستہ تھی اس کے ادھارت کیا تھے اور کن ادھارت کی ساتھ سکشا بیوستہ آدھارت تھی کن ادھارت کی ساتھ سکشا بیوستہ آگے بڑھتی تھی لیکن ہم ادھارت کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہم ایک درشتی کون اس پر ڈال لیں کہ پراشین کالین جو بھارت تھا تو وہاں پر جو بھارتی سکشا ہے یا وہاں پر کا جو سماج ہے تو اس طرح کس طرح کے درشتی کون تھے ان سماجوں کے کیسا درشتی کون تھا سماج کا ایک درشتی کون جو تھا وہ کیسا تھا تو جیون کا جو مکھ آدھار ہوتا تھا جیون کے جو مکھے آپ کہیے کی جو ہی گھٹنائے کرم اور ساری کچھ چلتی رہتی تھی اس میں دھرم کا پرمکرستان تھا دھرم کا پرمکرستان تھا حالانکہ انہ دیشوں میں بھی اس ور کے پرتی پریم بھاؤ تھا پرانتو بھارت ورس میں جیون کا پرمودیش ہی تھا آتما اور پرماتما کا ملن تثہ جیون میں پرماتما کا ساکشاتکار اس سماج کی جو سنرکشنا تھی وہ اس پرکار کی تھی یعنی دھرم کو پک پہ رکھا گیا تھا دھرم کا جو ہے وہ اکڑم اچھے ستھان مانا گیا تھا دھرم کا ستھان جو ہے وہ سب سے اچھے تھا اس لیے جیون کے سب ہی چھتروں میں دھرم کی ہی پردھانتا تھا سب ہی چھتروں میں جیون کے کرتب آوشکتاؤں کی بھیاکیا آدھیاتمک درشتی سے بھی کی دی تھی سارے کے سارے کی چیئیں جو ہیں وہ آدھیاتمکتا کی طرف ہی انگیت کرتی ہے دھرم کی طرف ہی انگیت کرتی ہے کہیں سے بھی اس میں دورائے نہیں دیکھنے کو ملتی ہے منوش دوارہ جو ہے وہ موکش پرابتی ہی جیون کا پرم بکاس تھا پرمدش تھا موکش پرابتی کے لیے ہی جیدہ سے جیدہ لوگ پریافتریت ہوتے تھے اس لیے آدھی کال میں شاریرک مانفک آدھیاتمک سکتیوں کا بکاس اس طرف سے کرنے پر جو دیا ہی جاتا تھا جس میں کی موکش پرابتی کیلئے سروکچ لکش کی پرابتی کی جا سکتے یوگوں سے بھارت ورث میں جو ہے وہ سکشہ کا اددیش کیول گیان پرابت کرنا ہی نہیں تھا بلکہ سکشہ دھرم کا ایک انگ بھی مانا جاتا تھا یعنی سکشہ جو ہے وہ دھرم کا ایک انگ بھی مانا جاتا تھا مکتی پرابت کرنے کا ایک سادھن مانا جاتا تھا پراشین کال میں سکشہ کا اددیش اس لیے آدھیاتمک درشتی کون میں دھیان میں رکھ کر جو آدھیاتمک درشتی کون ہے اس کو دھیان میں رکھ کر نردھاریت کیا گیا یعنی جو بات آتی ہے نا کہ سادہ جیون کچھ وچار سے نردشت ہونے والا جو بات آتی ہے تو وہ بیدک کال میں چھاتروں کے سروانگین وقاف پر بل دیا جاتا تھا یعنی سادہ جیون کچھ وچار کے ساتھ ساتھ شکشہ میں چھاتروں کے جو اوورال ڈیولپمنٹ ہے سروانگین وقاف ہے اس پر زیادہ بل دیا جاتا تھا تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جو کی سماجک پریپیکش تھا کس طرح کی درشتی کون تھے بھارتی اے اس وقت کے جو بھارتی اے سماج تھا اس وقت کے جو بھارتی اے سکشہ تھی اس کے پیشے کی جو درشتی کون تھی وہ یہ تھی اب جو بھی سماج ہوتا ہے جو بھی سماج کا جو بھی ڈھانچہ ہوتا ہے جیسا سماجک ریتی ریواز ہوتے ہیں ان کے انسار ہی سکشہ کے اُدھےش مردھاریت کیے جاتے ہیں اور یہ جو سکشہ کے جو اُدھےش تھے جو بیدی کالین سکشہ کی ہم بات کر رہے ہیں بیدی کالین سکشہ کے اُدھےش انہیں ڈھانچوں پر آدھاریت تھے تو ہم کچھ بندوبار اُدھےشوں کی طرح بڑھتے ہیں پہلا اُدھےش یہ تھا کہ جیان و اُنُبھو پر بل دینا پراشین بھارت میں سکشہ کا پرثم ایوام مکھ اُدھےش یہ ہی تھا کہ جیان اور اُنُبھو پر بل دیا جاتا تھا جور دیا جاتا تھا چھاتروں کو مانسک یوگتہ کا مابدنڈ اُن کے دوارہ پرابت کیے جانے والے انگ پتر جو ابھی ملتے ہیں آپ کو پرمان پتر اُپادھی پتر یہ سبھی چیزیں نہیں تھیں اُن کے ستھان پر اُن کی یوگتہ کا ہی مابدنڈ کیا جاتا تھا کہ اُن کی یوگتہ کس میں ہے اُن کے دوارہ عرجت کیا گیا جیان اُس کا پرمان ویدوت پریشدوں میں ساستر آرث کرتے تھے ساستر آرث کا مطلب کمپٹیشن ہوا ساستروں کا آدان پردان وہ کمپٹیشن کرتے تھے اور اس پرکار جو ہے وہ اپنے گیاں کا پریچھے دیتے تھے اس طرح سے وہ اپنے گیاں کا پریچھے دیتے تھے چھاندوگی اُپنشد کا نام آپ نے سنا ہے چھاندوگی اُپنشد میں ہمیں ایک سویت کےتو کملائن ایک چھاتر تھے اُن کا نام ملتا ہے اور اُن کے اُدھاہرن ملتے ہیں سویت کےتو کملائن کی اور وہ سویت کےتو کملائن جو ہیں اُنہوں نے بارہ ورس کا ادھیان کیا تھا بارہ ورس کا ادھیان کرنے کے اُپرانت بھی اُنہیں اُچھے سکشہ پرابت کرنے کا ادھیکاری نہیں سمجھا گیا کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سافترارتھ میں نِمْن ہو گیا، فیل ہو گیا اس طرح کے جو کمپٹیشن تھے اس میں وہ فیل ہو گیا تو اس طرح کے بھی اُدھاہرن ملتے ہیں کہ اُس سمیں کی جو سکشہ کا جو اُدھےش تھا تو اس سے یہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیول پڑھانا ہی نہیں تھا پرانتو منن کرنا، اسمرن کرنا، سوادھہائے، دوارہ گیان اس سبھی کے انُبھاؤں کو آتم ساتھ کرتا تھا اس ساری انُبھاؤں کو جو ہے وہ آتم ساتھ کرتا تھا دوسرے اُدھےش کی طرف بڑھیں تو ویقتتو کے وکاف پر جو ہے وہ جور دیا جاتا تھا یعنی برہمچر شکشہ پدھتی کا اُدھےش ایک آنگی نہیں تھا ایک جیسا نہیں تھا، ایک پکش کو دیکھنے والا نہیں تھا اس میں ساریرک، مانفک، چارترک، آدھیاتمک سبھی پکشوں کو وکثت کر سمپون ویقتتو کا وکاف کرنا تھا اوبرالل ڈیولپمنٹ، اوبرالل آپ کہیں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ اوبرالل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی کوئی ایک آنگی، کسی ایک پکش کو نہیں دیکھا جاتا تھا سبھی ساریرک، مانفک، چارترک، آدھیاتمک، الگ الگ پکشوں کو دیکھ کر جو ہے وہ سکشہ کے اُدھےش نیردھاریت کیے گئے تھے کہ کس پرکار سے پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ، رکتتو کا وکاف چہون دکھردی شاہ سے جو ہے وہ چھاتروں میں ہو تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سکشہ کے اُدھےش ہی تھے چِتھ ورطیوں کا نیردھ یعنی پراجین کال میں جو ہے وہ سکشہ کا اُدھےش جو ہے وہ ان ورطیوں کا جو چِتھ ورطی ہے ان کا نیرودھ کرنا ہوتا تھا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو فریر کی اپیکشہ جب، تب، یوم، ان سی چیزوں پر جو ہے وہ زیادہ وشیس بل دیا جاتا تھا کیونکہ یہ جو ہے چِت، ارثات من ٹھیک ہے؟ باہے چیزوں کا نشید کرنے کے لیے نیرودھ کرنے کے لیے اس کی آوشیقتہ سروپری مانی جانے لگی اس لیے چھاتروں کو بیوین پرکار کے ابھیاسوں دوارہ اپنی یہ جو چِتھ ورطیوں کے جو نیرودھ ہے اس کے لیے پرسکشن دیا جاتا تھا عشور بھکتی اوام دھارمکتہ ورشپ آف گوڑ اوام ریلیجنس کی بات جو ہے وہ اس میں کی گئی تھی ان کے ادیشوں میں سے ایک تھا یعنی جو ویدیک کالین بھارتی یہ سکشہ بیوستہ تھی ان کے ادیشوں میں سے ورشپ آف گوڑ اوام ریلیجن کی جو بات ہے جو دھارمکتہ کی بات ہے یہ بھی ایک ادیش اور یہ بھی ایک سبل پہلو تھا عشور بھکتی موکش کی پرابتی یہ سارے ویدیک کالین سکشہ پدرتی کے مول پریوجن تھے ان کا سوروپ آدھیاتمکتہ تتھا دھارمک تھا یہ جو دھارم کے نیموں کا کٹھوڑتہ کے ساتھ پالن کرنا ہوتا تھا ایجی گوئنگ نہیں تھا دھارم ہی سرو پری مانا جاتا تھا ان ادیشوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیبھن پرکار کی بیوستہ تھی بالکوں کو نیم پوروک ویدک کارے کرنے ہوتے تھے یہ بھی ادھارمک کاریوں میں سمملت ہوتا تھا اور سندھیا پوجان ویدیوت کرتا تھا اور اس طرح سے جب ساری چیزیں جب جتمان رہے گی تو گروکل جو ہے جو جہاں جہاں سکشہ بیوستہ ہوتی تھی جو اسکول ہے جو بیدیالے ہیں اس کا باتاورن دھارمک بھاونہوں سے بھرا پورا ہوتا تھا پوری کی پوری وہ جو محول ہے وہ بھارمک بھاونہ سے پوتھ پروتھ ہوتا تھا بھارمک بھاونہ سے ہی بھرا پورا ہوتا تھا چلتر وکاف یہ بھی مکھے ادھےشوں میں سے ایک تھا یعنی جو مہدی کارین سکشہ تھے ان کے مکھے ادھےشوں میں سے ایک چلتر کا نرمان کرنا تھا اس کے لیے بھرہمچرے ورت کا پالن کرنا ہوتا تھا پاٹھے پستکوں میں صداچار کے ادھےشوں کا سماویش ہوتا تھا آچارے کے دوارہ صداچار کے ادھےشوں کو سننے کے لیے اپیوکت باتاورن کا سریجن کرنا سکشہ کا ایک عوشیہ ادھےش مانا جاتا تھا یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ character development کی بات کے لیے کیا جاتا تھا building of character of the students was deemed as one of the essential object of education ایک پستک میں انگیت کیا گیا تھا آپ جو جب دھارمیک پستکیں پڑھیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے ان چیزوں کی بات آئے گی کہ جو چریتر کا جو نرمان ہے وہ مہتپونڈ مانا جاتا تھا سکشہ کے ادھےشوں میں سے بسیس ادھےش مانا جاتا تھا سنسکریتی کا سنرکشن کل بھی ہم نے اس بات کی کہی تھی کہ سکشہ کے ادھےش کا مہتپونڈ دھے تھا سنسکریتی کا سنرکشن یہ ویدوں میں نہیں تھی اور ویدوں کا سنرکشن براہمن ودیالیوں میں مانفک کریا کلاب کا مکھی وشیہ تھا سورسٹ فریر کا وقاف ایک ادھےش ایڈ آن ادھےش جس میں کی ڈیولپمنٹ آف ہیلڈی باڈی کی بات کہی جاتی تھی سبل فریر میں کے وقاف پر بل دیا جاتا تھا سورسٹ تھا سبل فریر کے وقاف پر بل دیا جاتا تھا اس کے لئے کیا کرنا ہوتا تھا دینک ویائیام سدھ بھوجن فوقش جلوائیو فوقش من فوقش ویچار یہ سارے ویدیارتیوں کے لئے آوشک ہوتے تھے یہ سبھی ویدیارتیوں کے لئے پرم آوشک ہوتے تھے نیتک چریتر کا نرمان یعنی مورل کریکٹر کی بات کی جاتی تھی عدیشوں میں سے ستشا کے جو عدیشوں ہوتے تھے اس میں جو نیتک چریتر ہیں اس کے نرمان پر بل دیا جاتا تھا جس میں ان کے اچھے سنسکاروں کا وکاف ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ان اچھے سنسکاروں کے وکاف کے لئے ایک بھوستہ بنائی گئی تھی اس کے لئے چھاتروں کو پچیس ورث تک برہمچرے کا پالن کرنا پڑتا تھا چریتر نرمان کے لئے چھاتروں میں نیتک پربیتیوں کا وکاف کیا جاتا تھا گروہ چھاتروں کو صداچار کا اکدیش دیتے تھے چھاتروں کے سمکش جو ہے وہ مہاپروشوں کی جو مہان آدرس ہوتی تھی جو بڑے بڑے جو مہاپروش ہوتے تھے تو ان آدرسوں کو اپسٹھت کرتے تھے برہمچرے صداچار پرمارت جنہت بھاونا پروپ کاریتا ساتوک بھو جن گروہ جن وہ بڑوں کا آدر کرنا کرتب پالن کرنا ستی ورت دھرم کے پرتی نفتھا سرم کے پرتی آدر ان سبھی سنسکاروں کو وکثت کر کے چھاتروں کو سنسکار یکت بنایا جاتا تھا ان سبھی چیزوں کو سامل کر کے سنسکار یکت بنایا جاتا تھا ساماجک کشلتہ کی پرابتی کی بات کی جاتی تھی اس سمیہ کے سکشا کے ادیشوں میں ساماجک کشلتہ میں انتی کرنا ہوتا تھا نہ کہول بالک کے سکشا میں نہ کہول بالک کا مانسک وکاثین نہیں کرتی تھی برن ان کے ساماجک کشلتہ کی ابھی وردھی میں بھی اس کی سہائیتہ کرتی تھی اس وقت کی سکشا جو ہے وہ ایسی تھے تاکہ وہ سرلتہ سے اپنی جیوی کو کا یا اپنی جیوی کو پارجن کی بات آپ کہیں یا جیوی کا کا اپارجن کرنے میں وہ دکش ہو سکے جیوی کو پارجن کے لیے جو ہے وہ ایک تیار کیا جاتا تھا بچوں کو تاکہ وہ آگے جا کر جیون کی آوشکتاؤں سے ہر پرکار کی آوشکتاؤں سے وہ جوجنا نہ پڑے اسے کاری چھمتہ میں وردھی کرنا اس طرح کے ساماجک درشتی کون ہوا کرتے تھے اس کی لیے بیوستہ ایسی تھی جو گروہ کل تھے وہاں پر بیوستہ بھی تھی کہ چھاتر جو ہے وہ گریہ میں اندھن اور پانی کی بیوستہ کرتا تھا جس سے چھاتر کو گرہست جیون ایم سرمک گورو اور سیوہ کا پرسکشن پرابت ہوتا تھا اندھن کہاں سے لانا ہے لکڑیاں کہاں سے لانی ہے پانی کہاں سے لانا ہے یہ سارے کے سارے گرہست جیون کیے کارے ہیں جس میں اسے پرسکشن دیا جاتا تھا اس میں وہ پارنگت ہوتا تھا تاکہ آنے والے سمیہ میں جب وہ اپنا جیون ویعتید کر رہا ہے ساماجک جیون سانسارک جیون جب وہ ویعتید کر رہا ہو تو اسے کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے چیکھیں یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں سانسارکتا جنہت بھاونہ سداچار ساتوک بھوجن پروپکاریتا جو یہ سبھی اُس اُچ آدرس کی پرابتی کے لئے ہے جو جیون کی ایک مہتپون انگ کے طور پر دیکھا جاتا تھا اَنی ویوہ فائک کشلتہ کی اگر بات کریں تو آپ کو یہ دکھے گا کہ جو بھارت کی جو پراؤچین بھارت ہے پراؤچین بھارت کی جو ارث ویوہفتہ کی جو بھومی جو تھی یا جو ارث ویوہفتہ جو تھی وہ پوری کی پوری بھومی اور پوری کی پوری ارث ویوہفتہ اسی پر آدھاری تھی سماج کی جو آرثیک آوشکتاؤں کی پورتی کے لئے انہی دو سادھنوں پر نربھر ہونا ہوتا تھا تو گروکل میں جو بالک ہیں بچے ہیں ان کو ان دونوں سادھنوں کے اپیوہفتہ کے لئے آوشک جیان بھوم کفلتاؤں سے انہیں پریپورن کیا جاتا تھا انہیں اس کی پرفیکشن دی جاتے تھی تاکہ وہ آگے جا کر یہ جو دو بیوہفائی ہے یعنی کرشی اور پرشپالن یعنی یا پھر گوک یہ آپ بات کریں تو اس میں وہ اگرنی رہے اس میں وہ اول رہے اس طرح کا پرفیکشن اسے ملے جس سے کی آگے جانے والے جو جیون کال ہے اس میں اسے کٹھنائیوں کا سامنا کرنا نہ پڑے اس کے ساتھ اوہ 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 پتھنے اوہ 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 مہارت میں شکشہ کے دو اسٹر کو دیکھنے کو ملتی تھی پر مکتہ دو اسٹر دیکھنے کو ملتی تھی پہلی پراتھمک شکشہ کی اسٹر اور دوسری اچھی شکشہ اسٹر پراتھمک شکشہ اسٹر میں آج کی شکشہ اور ویدیک یوگ کی جو پراتھمک شکشہ ہے اس میں انتر تھا آج کی بھاتی اس سمیں ککھگگ یا گنیت سے آرمبھک سدھانت نہیں پڑھائے جاتے تھے اے بی سی ڈی ککھگگ یا گنیت میں ون ٹو تھری ایک ام ایک دو اے دو یہ آرمبھک سدھانت نہیں پڑھائے جاتے تھے پراتھمک شکشہ میں اس وقت سربرطھم بالکوں کو بالکوں اگم بالکاؤں کو بیدک منتروں کا اچارن کرنا سکھائے جاتا تھا یہ پراتھمک شکشہ کا اسٹر تھا اس کے پسچات ویدیارتھی پڑھنا لکھنا سکھتے تھے اور اس کے بعد ویاترن کی شکشہ دی جاتی تھے کیونکہ پہلے جو تھی وہ شکشہ ویوفتہ جو تھی ہم نے ابھی ابھی کہا کہ وہ دھرم پر آدھارت تھی دھرم کو ویسےش روپ سے مانا جاتا تھا دھرم کو ویسےش اسٹھان دیا جاتا تھا تو اس ویسےش اسٹھان کو لے کر ہی جو پاٹھکرم ہے وہ پاٹھکرم اسی امسار جو ہے وہ چلا کرتا تھا یعنی سرپرثم بالک بالکاؤں کو ویدک منتروں کا اچارن کرنا سکھائے جاتا تھا تدپسچات جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھائے جاتا تھا یا بیاکرن کی شکشہ جو دی جانی ہوتی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کروائی جاتی تھی اگر ہم پراتھمک سکھا کے سکھا کے اب اس سمیں کی جب پراتھمک سکھا کی پاٹھکرم کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو ہے وہ ویشہ سمیلت اس طرح کے ہوتے تھے سمان نے اتھوہ آرامبھک بھاشا بھی جان یہ ایک ویشہ ہوتا تھا پرارامبھک بیاکرن ایک ویشہ ہوا کرتا تھا پرارامبھک چند سافت یہ ویشہ ہوا کرتا تھا پرارامبھک گنیت یہ ویشہ ہوا کرتا تھا تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پراتھمک اس طرح پر اس طرح کے پاٹھکرم جو ہے وہ سماہیت ہوتے تھے سمیلت ہوتے تھے اب ہم جب اچھے سکھا کی بات کریں ہائیر ایجوکیشن کی بات کریں ہائی ایجوکیشن لیول کی بات کریں تو ویدک کال میں آرئے لوگ اچھے سکھا کو بہت ادھیک مہتو دیتے تھے ان کا بیچار تھا کہ اچھے سکھا کے ابحاؤں میں آتمنتی یعنی آتما کی انتی اور آتمن کلیان سمبھاؤ نہیں ہے یعنی یہ سکھا جو ہے وہ وافتوں میں ویشیش یوگتہ کی پرابتی تھی ویشیش یوگتہ کی پرابتی کے آدھار پر ہی یہ سکھا جو ہے اس کا پورا کا پورا تانہ بانہ بنا ہوتا تھا ویدک کال میں اچھے سکھا کے پارتھکرم میں ویشیش اس پرکار ہوا کرتے تھے اچھے سکھا کی بات کرتے ہیں اور ان ویشیوں میں سمبھلت تھے رگویت یجورویت سامویت ا楽ی spoken یہ چاروں وید جو ہیں وہ اچھے سکھا کا انگو ہوا کرتا تھا یعنی جو جو اچھے سکھا پڑنا چاہتا تھا جو اچھے سکھا کا پارت کرنا چاہتا تھا اچھے سکھا کی دگری لینا چاہتا تھا اس میں ان سارے ویدوں کا سمعویش ہوا کرتا تھا رگویت یجورویت چارو ویدوں کا اسے پاٹ کرنا پڑتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اتحاش پران بیاکرن ترکساستر برحم ویدیا دیو ویدیا آچار شاستر جوتیس ساستر بہت سارے یہ وشیت ہیں جو ہائیر ایڈوکیشن لیول پر پڑھائے جاتے تھے جو ہائیر ایڈوکیشن لیول پر بتائے جاتے تھے سلپ سافتر سنگیت سافتر یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بشیعیں ہوا کرتی تھیں ہائیر ایڈوکیشن میں سماج کے وقاف کے ساتھ فاتھ گیان کے بھنڈار میں بھی عویبردی ہوئی تھی یعنی اس وقت جب ہائیر ایڈوکیشن کی جب بات آئی تو اس طرح کی بیوستہ ہوئی جس میں کی سماج کے وقاف کی تو بات آئی ہی اس طرح کے ساہتیوں کے پتھن سے گیان کے بھنڈار میں اتیدھک وردھی ہوتی چلی گئی الگ 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 ودیالیوں میں بیبھن ودھاؤں کی انیک ساخھائیں ہونی لگی الگ الگ ودھاؤں کے آدھار پر جو ہے وہ الگ الگ ساخھائیں بننے لگی جیسے اس مرتی یوگین سکھا کے پاٹھکرم میں وشیعوں کی سنکھیاں کچھ اور بڑھا دی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو جو اپریوکت وشیع کے ساتھ ساتھ جو برہمن گرنٹ آرانیک اپنیشد شلپ درسن دھرم ساست دھنڈ نیتی یہ سبھی بھی چیزیں جو ہے وہ پڑھائی جانے لگی اور یہ جو وشیع ہیں جو ہم نے وشیع ابھی آپ کو بتائیں اس کی اتریکت جب اتر ویدک کال جو آتا ہے یہ ویدک کال کی ہم نے بات کی جب اتر ویدک کال جو آتا ہے تو اتر ویدک کال میں اسی میں ان وشیعوں کے ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا اردھ ساست راجنیتک ساست پشوپالن آیوروید بھیجگنیت للت کلا اس طرح کے وشیع جو ہیں وہ جوڑ دیئے گے اتر ویدک کال میں تو یہ اچھ ستر کی جو سکشہ تھی اچھ سکشہ کا جو اسطر تھا وہ اس پرکار تھا ان وشیعوں کو پڑھائی جاتا تھا پاٹھکرم میں ان وشیعوں کا سماویش ہوا کرتا تھا اگر ہم سکشن ویدھیوں کی بات کریں کہ ویدک یوگ میں سکشن ویدھیاں کیسی تھی تو مکھی روپ سے جو ہے وہ موکھک سکشن ویدھی کا سماویش ہوتا تھا ہم نے آپ کو اس کا اس کا کارن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا پہلے بھی آپ کو ہم نے کہا کہ موکھک سکشن ویدھیوں کا جو ہے وہ پریوگ مکھے کارن ہوتا تھا وہاں کا پریوگ جو ہے وہ مکھے مکھے ویدھیوں میں سے ایک آتا تھا کیوں اس کا کارن مکھے کارن یہی تھا کہ اس کال میں کاغج لیکھن کلا مدرن کلا یہ سبھی کے آبھاؤ تھے پستکوں کا آبھاؤ تھا ہم نے بتایا تھا نا کہ کسی ویدوان نے اگر ایک پستک لکھ دی تو وہ جو ہفت لکھت پستک ہے اسے سنرکشت کر کے رکھا جاتا تھا اور اس کے آدھار پر کنٹھفت کروائے جاتے تھے چھاتروں کو اور وہ چھاتر جب سکھک بنتے تھے وہ جب آچارے بنتے تھے گرو بنتے تھے تب وہ دوسرے کو وہ سکھ دیتے تھے اور اس طرح سے پیڑھی در پیڑھی چلی جاتی تھی لیکن پستک تو ایک ہی ہوا کرتی تھی جو کسی پرخیات ویدوانوں نے لکھ رکھی تھی اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ چھاتر بہت ہی فردھا پروک جو ہے وہ جو گرو سے یہ جو گرن تھے اس کو سنتے تھے اس کا اچارن سن کر وہ سویم اچارن کرتے تھے اچارن کی سدھتا پر وشیس بل دیا جاتا تھا یہاں پر اس میں یہ تھوڑا انتر تھا کیونکہ وہ موکھک بتایا جا رہا ہے تو موکھک میں بھی صحیح اچارن ہو اس پر زیادہ وشیس بل دیا جاتا تھا اچارن کروانے کے پسچات گرو اچارن کیے گئے منتروں کی ویاکھیا کرتے تھے وہ ایکسپریس کرتے تھے ایکسپلین کرتے تھے اور پھر جو منن اور جو چنتن ہے اور جو پنرہ ورطی ہے یعنی جو ریویزن ہے یہ چھاتر جو ہے وہ باد میں پاٹھے وفتوں کو کیا کرتے تھے اور وہاں پر کچھ ایسی بھی بیوست آئیں تھی جو ابھی ہم کہتے نا کی چھاتروں میں انٹریسٹ ڈالیے اس کو انٹریسٹنگ کنٹینٹ بنائیے تو اس وقت بھی جو ہے وہ گروہ اپنے چھاتروں کو منورنج تھنگ سے پڑھانے کا پریاف کرتے تھے تاکہ جو گروہ کل کے جو چھاتر ہیں ان کا جو ادھیان ہے ادھیان میں من لگا رہے اُبے اُباؤو نہ ہو سکشن روٹ لرننگ ایک پرموک جو ٹیچنگ میتھڑ تھا اُس میں روٹ لرننگ بھی تھی یعنی بید دکالین جو پدھتی جو ہے وہ سو ابحاو روپ سے ہی تھی روٹ لرننگ کی بات کریں کیونکہ جو جو آچارے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ پارٹ کو سناتے تھے بیدیارتھی اسے دھوراتے تھے تو جب وہ پارٹ سنا رہے ہیں بیدیارتھی اسے دھورا رہا ہے آچارے ان کی افردھیوں کو ٹھک کرتے تھے پھر وہ پارٹ کو دھوراتا تھا تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ جو رٹنے کی پرکیریا ہے وہ پرول ہو جاتی تھی یہ سو بھاؤ وہ جو پدھتی تھی وہ سو بھاؤ تہی رٹن تھی روٹ لرنن تھی کی طرف جو ہے وہ انگیت کرتی ہے اور اس میں جو ہے ویدک فکشا میں کی جو ویدھی ہے اس میں دھونیوں و شبدوں کے سدھ روپ پر وشیش بل دیا جاتا تھا جو سدھتا ہے اس پر وشیش بل دیا جاتا تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ teaching methodology کی آپ بات کریں یا جو آپ فکشن ویدھی کی بات کریں teaching methods کی بات کریں یہ فکشن ویدھی اس وقت تھی برہمان سنگھ کی بات ہے یعنی ویدک کال میں برہمان سنگھ نام ایک سنسطہ کی استھاپیت کروائی گئی تھی جس میں میدھاوی چھاتروں کو ویچار بینمائ وہ گڑھاتی گوڑ تتووں کے جو جو اس میں چیزیں آتی ہیں اس کے اوفر پرابط کیا جائے یعنی جو بھی ویچار آ رہے ہیں چھاتروں کے جو میدھاوی چھاتر ہیں اس کے لیے وہ یہ جو برہمان سنگ ہے اس کی افتھاپنا کی گئی تھی جس میں آدھونک گھوشتی کروائی جاتی تھی آدھونک طور پر اگر ہم بات کریں تو جو گھوشتی ہوتی ہے جو آپ اس کو سیمینار کہتے ہیں اور اس طرح کا جو آپ نام دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایسا ہوا کرتا تھا جس سے اور بھی آگے بالکوں کو نکھر کر آنے کا موقع پر ہو منن کرنے کی پدھتی جو ہے وہ thinking method جو ہے وہ وہاں پر تھا یعنی جو کنٹھاست کرتے تھے جو چیزیں تو اس کے لیے صرف مطلب رٹنے کے لیے ہی جو نہیں دیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ چنتن منن کی ادھیا پن ودھی پر بھی بل دیا جاتا تھا یعنی کسی منتر کو سن کر یاد کرنے کی تو بات ہے ہی لیکن منتروں کے آنترک فوروپ کو گرہن کرنے کے لیے بھی پدھتی اپنائی جاتی تھی ان کے بھاوارتھوں کو بتا کر ان کا سرلی کرن کر ان چیزوں کا سماویش کر ان کاریوں کو کیا جاتا تھا جب کسی منتر کو سن کر یاد کرنے کی بات ہوتی تھی تو اسے سرط دھر کہا جاتا تھا اور منتروں کے آنترک فوروپ کو گرہن کرنے کے لیے جو پدھتی ہوتی تھی اسے منن کہا جاتا تھا منن کہلاتا تھا اس چھاتر جو منن دوارہ پرتیک شبد منت چھند آدی کا جو وہ تاتپر سمجھنے کا پریاف کرتا تھا سمجھنے کی چیشتہ کرتا تھا شکشن پدھتی میں اگر میثڈ کی اگر ہم بات کریں تو سوادھیائی کی پدھتی جو ہے یہ بھی پرچلیت تھی یعنی چھاتروں کو سوادھیائی کرنے کا بھی ابھی آف کرنا پڑتا تھا سوادھیائی کرنے کا بھی ابھی آف آف کرنا پڑتا تھا پرشن تر واد ویباد سافتر آرد آدی ویدھی بھی جو ہیں وہ پرچلیت تھے یہ ساری ویدھیاں بھی جو ہیں وہ پرچلیت تھیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ اس طرح سے جو بیدک پریئیٹ کے جو ٹیشنگ میثڈ ہیں وہ یہ تھے اس طرح کے اور ساتھی ساتھ جو سکشا میں جو بہت بیہار ہیں دیوالے ہیں جو ٹیمپل ہوتے تھے یہ سبھی چیزوں کی بھی جو ہے وہ اہمیت تا دیرے سکشن کی وں بیبین سمپردائے کے جو آچارے ہوا کرتے تھے وہ مٹھ میں ادھیان ادھیاپن کرتے چلے گئے اور نالندہ اور وکرم شیلا کو ہم بہت وشو ودیالےوں کے پرتی ندھی کے روپ میں ہم مانتے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سمپورن وشو ودیالے کا جو جو آپ بہت ساری بیوستھائیں ہو جاتی تھی سمپورن وشو ودیالے کے ادھیاکش پد کی نیوکتی کی جاتی تھی سنگ کے صدف کا چناؤ کروایا جانے لگا چناؤ میں بھکشو کے چرطر پانڈت اور ان چیزوں کا دھیان جو ہے وہ رکھا جانے لگا یہ ساری کے ساری بیوستھ کلاسوں کی بیوستھا نام آنکن کی بیوستھا ستر کی بیوستھا کتنی کتنی چھٹیاں ہوں گی کتنے کلاسز ہوں گے ایک کلاس میں کتنے ودیارتی ہوں گے پرتیک وارشی کدھیان پانچ سے چھ مہینے کا ہوگا کس پرن سال بھر کا ہوگا یہ سبھی نردھارت کرنے کیا جانے لگا ایک 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 سیسن تیہ کیا جانے لگا کون سے کون سے وشیعوں کو پارنگت ہونے کے لیے کتنے سمیہ کا ادھیان کرنا جو ہے وہ انیوار ہے ابھی ہے نا دو ورسوں کا انٹرمیڈی تین ورسوں کا گریجویشن پھر دو ورسوں کا ماسٹر تو اس وقت بھی اس کا وہاں سے ایجاد ہو چکا تھا کہ جو ودیارتی اپنے وشیعوں میں پارنگت ہونا چاہتے تھے انہیں چوبیس یا تیس ورس تک ادھیان کرنا پڑتا تھا چوبیس سے تیس سالوں تک تیس ورسوں تک انہیں ادھیان کرنا پڑتا تھا تو اس طرح کی بیوستہ جو ہے وہ دھیرے 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 جو ہے وہ آنے لگی نشل سکھا کی ہم نے بات کہی بھی تھی کہ راج دارواروں سے یا جو راجائیں ہوا کرتے تھے وہ دان دیا کرتے تھے بودھ ویہاروں کو گرو کلوں کو دیوالے وں اچھے سکھا گرہن کر سکے اور نیانترن تو گرو کل کا ہوتا تھا نیانترن تو بودھ ویہاروں کا ہوتا تھا کنطو کوئی بھی راجہ جو ہے وہ دان دینے کے پسچات سکھا بیوستہ پر نیانترن کرنے کا پریاف نہیں کرتے تھے وہ سارا جو دائی تو ہوتا تھا وہ گرو کل کے جو گرو ہوتے تھے انہی کا دائی تو ہوتا تھا تکش شیلا کاسی نالندہ وکرم شیلا ولل بھی کشمیر میں بھی ودیہ کے کندر بنائے گئے تھے اس وقت جب بہت دھرم اور مدھے سیا میں جب فل پھول رہا تھا تب کشمیر جو ہے وہ انترا سری اکھی آتی اس وقت پر اگر اتحاس کے آپ لوگ ودیار تھی ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا پرسید بودھ ودوان کمار جیون دو سال تک ادھیان کے لیے جو ہے وہ خوتن سے کشمیر آئے تھے یہاں انہوں نے برہمن ودیار کے کندر مٹ کہلاتے تھے پورے کے پورے بودھ کندر ویہار تھے یہاں کے راجاؤں نے جو ہے جیسے راجاؤں میں جیسے لیتا دیت کا نام آتا ہے یسسکر کا نام آتا ہے دیدھا کا نام آتا ہے یہ سارے جو ہیں وہ مٹھوں اور مسلمانوں کا ادھکار ہو گیا اور مسلمان پنجاب میں آ کر کشمیر میں بس گئے مسلمان پنجاب سے کشمیر میں آ کر بس گئے اور پہلے کیا پیکشا جو ہے وہ ادھک ودیہ کا کندر وہاں پر بنتا چلا گیا دھیرے دھیرے اور بلہن نے اپنی جن بھومی کی پرسنسا میں لکھا بھی ہے کہ یہاں ناری سنسکرط اور پراکرت بولتی تھی بلہن کلہن ان کا نام آپ نے سنا ہوگا تو اس طرح سے جو ہے ایک سکھا ویوستہ کا نرنتر وکاس ہوتا جلا گیا نرنتر وکاس ہوتا جلا گیا درشن سافت کی بات کریں یا جین اوام بہت دھرم کی سکھا کی بات کریں پاریوارک سکھا کی بات کریں ناری سکھا کی بات کریں اس ساری کی ساری چیزوں میں دھیرے 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 ایک ایک وکاس کی جو گتی ہے وہ بڑھتی چلی گی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ویدی کالین سکھا سے جو سکھا بے افتہ شروع ہوئی تھی وہ کس طرح سے آپ آگے آنے والے جو سمیں ہیں جو تر ویدی کالین ہیں پھر بہت کالین سکھا ہے اس کے بعد آپ مدھ کال تک آئیں گے تو پورا ساماج پریورتن کے ساتھ ساتھ ان فیکشک کتیویدھیوں کے پریورت تتھ ہونے کا پرن سورو پا پوس دیکھیں گے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیدی کالین بھارتی سکھ شاہ جو تھی اس کے جو دیش تھے ان کی جو وشیشتائیں تھی ان کے جو ان سے جو آپ کہیے کی جو جو گیان لینے والے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے جو پرہاویت جو آگے آنے والے کال میں جو گرو کل جو بہت بہت یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ آگے کا مارگ پرسفت کرتی ہوئی چلی آئی